ہم اس پر ایمان نہیں رکھتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا اور دیکھنا عقل بھی آدمی استعمال کرتے ہیں معلومی حضرات تو ہم لوگوں کو سمجھتے نہیں کہ ہمارے اندر بھی کوئی عقل نام کی کوئی چیز ہے ساری ان کو اللہ پاک نے بانٹ دی کہ ایک ایسا واقعہ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سورج کا واپس آنا تو بھائی ایسا واقعہ ساری دنیا کو دیکھنا چاہیے تھے پورے مدینے کو بتانا چاہیے تھے اسی طرح یہ جادو کا واقعہ ہے مدینے والوں کو خبر ہی نہیں ہوئی ایک سو اکتیس ہجری جب اس روایت کو کنفرم کرنے والا کوئی بندہ زندہ نہیں رہا کہ کسی سے جا کے بندہ پوچھ لیتا ہے کہ یہ شام جو بات کر رہا ہے یہ واقعی صحیح ہے سارے بندے مر گئے ہیں عراق سے خبر آئیا کہ حضور پر مدینے میں جادو ہے ایک سو اکتیس سال مدینے والوں کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ حضور پر جادو ہے اسی طرح اسی طرح اسی راوی کی اسی دور کی یہ حدیث ہے چھ سال والی کہ چھ سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا بخاری میں اس کا علاج موجود ہے اگر عقل کھولے نا آدمی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھ سال کی عمر میں نکاح کیا ہے تو آپ کی پیدائش بنتی ہے سن پانچ نبوی حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر آئے ہیں حضرت عاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سورہ القمر نازل ہوئی اور اس میں اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی وَسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَسَّاعَةُ اَدْحَا وَأَمَرُ اَدْحَا وَأَمَرُ قیامت ان کی اپوائنٹمنٹ ہے قیامت کو ہم انکر نبٹیں گے وہاں ریزالٹ نکلے گا اور قیامت بڑی ہی خوفناک دہشتناک اور بڑی کڑوہ ایونٹ فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی تو جاریہ پانچ سال سے اوپر جو لڑکی ہوتی ہے اس کو کہتے میں یہ آیت پڑتی پھرتی پھرتی تھی اور دوڑتی پھرتی تھی کوئی جملہ چڑھ جاتا ہے اب اگر بخاری ہی کی اس حدیث کو لیا جائے تو یہ صورت نازل ہوئی ہے سن چار نبوی کو سمجھے لگی؟ چار نبوی کو نازل ہوئی ہے اور یہ اس وقت اگر پانچ سال یا اس سے زیادہ تھی تو اس کا مطلب ہے کہ اعلان نبوت سے سال دو سال یہ پہلے پیدا ہو چکی تھا دور نہ جائیں آپ بخاری سے اس کو سیدھا کر لیں ہمارے علماء کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ چونکہ بخاری میں پیچھے گزر چکا ہے کہ چھ سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی تھی لہٰذا سورہ کمر کے نازل ہوتے ہوئے یہ اس وقت ان کو ہونا نہیں چاہیے آشا صدیقہ کو ہونا نہیں چاہیے انہوں نے کسی سے سن لیا ہوگا وہ کہتے ہیں میں کھیلتی پھرتی تھی مولوی صاحب کہتے ہیں چونکہ انہوں نے پیرامیٹر وہ رکھا نا فٹا جو ہے وہ چھ سال والا رکھا ہے حالانکہ فٹا اس کو رکھتے تو وہ چھ سال سیدھے ہو جاتے ہیں بخاری سے ہی سیدھے ہو جاتے ہیں لیکن چونکہ ہمارے مولوی کے دماغ میں پھنسی ہوئی ہے چھ سال کرتا کوئی بھی نہیں یہ بھی صرف ایک ہی بندے نے کیا ہے پوری امتِ اسلامیان کہتے تھے عربوں میں رواج ہوتا تھا میں رواج ہوتا تھا کوئی دو تین مثالیں دے دو نیار کہ فلان بندے نے بھی چھ سال کی لڑکی سے شادی کی تھی اس حال میں قرآنِ حکیم کہتا ہے کہ نکاح کی ایک ایسی کامن عمر ہے کہ جو سارے مذہب ساری قوموں میں نون ہے معروف قرآنِ حکیم یہ کہتا ہے کہ شادی کی عمر اس کے لئے شریعت بنانے کی ضرورت نہیں یہ انسانی فطرت اور کامن سینس میں رکھا گیا ہر مذہب اور قوم ایون کہ اگر کوئی لا مذہب ہے تو اسے بھی پتا ہے کہ شادی کی عمر قوم سی ہوتی ہے اور یار کسان کو یہ پتا ہوتا کہ وچھی قبر لانی ہیں اس کو بھی اس کی عمر کا پتا ہوتا کہ اب اس کو ملانا چاہیے قرآن کہتا ہے یتیموں کو ٹیسٹ کرتے رہو ان کی عقل کو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں عمر نہیں لکھی اس لئے کہ ہر مذہب سکھوں کو بھی پتا ہے بیٹی کب بیانی ہندووں کو بھی پتا ہے بیٹی کی شادی کی عمر کونسی ہے پھر ہمارے جو حدیث کے راوی حضرات ہیں یہ کوشش کرتے تھے کہ جو حدیث بیان کریں اور یا تو پہلے عمل کر کے دکھائیں یا بیان کرنے کے بعد عمل کریں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی حدیث بیان کر کے مسکرائے ہیں تو پھر وہ راوی بھی وہ حدیث بیان کر کے مسکراتا ہے پھر پوچھتا ہے کہ پوچھتے نہیں ہوں کہ مسکرائے کیوں پھر وہ پوچھتے ہیں کہ جی بتائیے آپ مسکرائے کیوں کہتے ہیں کہ میرے استاد نے بھی اس طرح بیان کر کے مسکرائے تھے اور پوچھا تھا کہ پوچھتے نہیں ہوں کہ مسکرائے کیوں یہاں تک کہ اس صحابی تک جاتی ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اور وہ کہتے ہیں امام اعمش جاتے ہیں پچھنے لگواتے ہیں پندلیوں پر وہ جو بلڈ نکالتے ہیں کٹس لگا کے اور وہ حدیث بیان کرتے ہیں اثر کا وقت ہے حدیث بیان کرتے ہیں وہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگائے اور نائی کو ایک درہم دیا اس کے بعد وہ اٹھے مجلس برخواست ہوئی حدیث کی بازار گئے جا کے پچھنے لگوائے اور نائی کو ایک درہم دیا ہو بھائی صاحب چودہ صدیان گزر گئی ہیں کسی محدث نے چھ سال کی بچی سے شادی کر کے نہیں بتایا کہ یہ لیں میں نے بھی چھ سال کی بچی سے شادی کی ہے یا اپنی بچی کسی چھ سال کے مفتی تکی عثمانی صاحب کو تریپن سال کے پچپن سال کے کو دی ہے یہ لیں کیوں نہیں کرتے ہو شان کے خلاف عزت پر حرف آتا ہے صرف عزت نبی کی نہیں ہے تم کیوں نہیں کرتے ہو بڑا پیارا فرمولہ قرآن نے دیا ہے کوئی بھی حدیثوں سے پہلے قرآن پر پیش کیا جاتا ہے حضرت عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی حدیثیں قرآن پر پیش کر کے رد کر دیں عبداللہ ابن عمر کی کہا کہ جی وہ جو رو رہے تھے اور میت کو عذاب ہو رہا تھا ان کے رونے کی وجہ سے آپ نے فرمایا قرآن کہتا وَلَا تَذِرُ وَعَذِرَتُمْ وِزْرَ اُخْرَا رونا ان کا عذاب اس کو کیوں ہوگا قرآن کے خلاف حضور قرآن کے خلاف کیسے کہہ سکتے جب عشاء صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگا تو اللہ پاک نے ایک فرمولہ دیا قیامت تک اپلائی کریں گے کبھی نہیں بٹکیں گے فرمایا ایمان والوں نے جب یہ خبر سنی تو گمان کیوں نہیں کیا اپنے بارے میں اچھا خیر کا اپنے بارے میں عائشہ کے بارے میں نہیں اپنے بارے میں ابو دردہ کہتے ہیں امہ دردہ سے کہ امہ دردہ اگر تم عائشہ کی جگہ ہوتی اور اکیلی رہ جاتی اور کوئی بدری صحابی تمہیں مل جاتا تو تم بدکاری کر لیتی رو کہتی ہیں کہ معاذ اللہ یہ ممکن نہیں ہے فرمایا امہ دردہ اللہ کی قسم عائشہ تم سے بدر جہا بہتر ہے پھر وہ کیسے کر سکتی ہے اور وہ جس کا الزام لگایا گیا اللہ کی قسم وہ مجھ سے بدر جہا بہتر ہے میں نہیں اپنے بارے میں یہ سوچ سکتا کہ مومنوں کی ماں مجھے اکیلی مل جائے اور میں بدکاری کرلوں تو وہ کیسے کر سکتا ہے اپنے آپ اپنے نفس پہ پیش کریں اس فیل کو عام ایسے کون ہے جو چھ سال کی بچی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں چھ سال کی بچی دیکھے آپ میں ایسے کس کو بیوی کا خیال آتا ہے بیٹی یا پوتی کا خیال نہیں آتا یہ بھی حشام کا کرنامہ ہے اور اسی دور کا جب ان کا دماغ پھر چکا تھا یہ بھی اسی زمانے کی بات اور اس کا ثبوت کیا ہے محدثین میں کوئی بھی اس پر عمل کر کے نہیں دکھاتا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے تو جان ہی چھوڑا لینا انہوں نے شادی نہیں کی موسیقی موسیقی